میرے بھائی سکھ بھائی کیسے رو رہے ہیں آپنے کے لئے دیکھا ہوگا ان کے دل میں سچائی ہے ان کے دل میں کسی کے لئےGet نہیں ہے ان کے دل میں کسی کے لئےНフرن نہیں ہے حالانکہ سکھوں کے سبھی گروہ کو انہی نے مارا اسی قوم نے مارا بکھ پھر بھی آج بھی ہمارے سکھ بھائی ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں جن کے ساتھ علم ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور روتے ہیں رو لیں ابھی کیوں کیونکہ ان کے گردوارہ صاحب کو جہاں پہ ان کی نیو ہے جو گروہ نانک دیو جی نو نے ان کے دھرم کو استحابنہ کی ان کی نیو گروہ نانک دیو جی کے گردوارے کو پتھر مار رہے ہیں کیوں کیونکہ عمران خان سکار کی کھلی سپورٹ ہے ان لوگوں کو عمران خان کی سکار کی کھلی سپورٹ ہے ان لوگوں کو دو دن گھنٹے دیکھ وہاں پہ کنٹیلی پتھر مارتے رہے کوئی پلیس نہیں کوئی کچھ نہیں اور جب یہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کیس آیا تب یہ کچھ نگوش کریں گے ویسے تو عمران خان چکے جگہ جا کے یوں اینوں میں جا کے بولتا ہے کہ ہم شانتی بریے لوگ ہیں ہمارے دھرم کے ہمارے مجھے پہ ایسا ہوتا ہے یوروپ کنٹری میں ایسا ہوتا ہے وہاں پہ ایسا قانون ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے بڑھ ان کے دیش میں کیا ہو رہا ہے مندروں کو توڑا جا رہا ہے اور ہندو سکھ اپنا مسلمان سکھ کا بھائی بھائی کا نعرہ لگاتے ہیں اور آج ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ایک سکھ بہن کو انہوں نے جبران مسلمان بنانے کی کوشش کی بڑھ ہمارے سکھ بھائیوں نے اس کو ایسا نہیں کرنے دیا اور واپس لیا ہے اس کے چکر میں اس کو تھوڑا سا دو چار مہینے کی جیل ہوئی آپ سمجھ سکتے ہو اگر ایسا ہی بھیا میں ہوتا تو کیا ہوتا اگر کسی مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے پانچھے مینے میں وہ آ گیا اور ایک ملہ ایک کٹ بلہ ایک کٹا ہوا ملہ ہجاروں لوگوں کو لے کے جاتا ہے اور سکھوں کی پاون سکھوں کے پاون دھرم سن کے اوپر پتھر مارتا ہے اور بلکتا ہے کہ اس کا نام چینج کر دیں گے کیوں اس کے اوپر میں نے انٹیوی دیکھا ہے اس نے ایک دلیل دیا ہے کہ ان کے جو گروہ نالی تھے جنہوں نے کعبہ کو ہلا دیا تھا تو اب ہم ان کے گروہ نالک کو یہاں سمیٹا کے رہیں گے اور میرے سکھ بھائیوں اور جاؤ اور کرو بھائی بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا بھائی چارہ ایسے ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا بھائی چارہ ایسے ہوتا ہے بھائی اور ہم سب ان کے چارے جیسے کی اب نظر بھی آ رہا ہے پہلے ہندو کے ساتھ حیث ہوتا ہندو لگوک ختم ہونے کے قغار پہ آئے اب ہمارے سکھ بھائیوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے اپنے کلپ دیکھا اس سکھ بھائی کے دن میں کنہ در تھا رو رہا تھا وہ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو ایک کیس سامنے آیا ہجاروں کے ایسے ہوتے ہیں ہر مہینے ہجاروں کی لاکھوں کی تاظر میں ایسے کیس ہوتے ہیں کہ کسی بہن کو اٹھا لیا جاتا ہے کسی گردوارے کو توڑ دیا جاتا ہے کسی چرچ کو کسی مندر کو کسی سکھ کو مار دیا جاتا ہے کسی ہندو کو مار دیا جاتا ہے آئے دن ایسے گھرنائی ہوتی رہتی ہے اور ان کا جو سور پی ایم ہے وہ جگہ جگہ دا کے بات ہوتا ہے کہ ایسا ہونے چاہیے ہم شانتی پر یہ لوگ ہیں ان کا شانتی پر یہ ایک پردشن دیکھا آپ نے اور ایک بات دھیان رکھنے کی دوستو ابھی سی ڈبل اے کا پروٹیسٹ ہو رہا تھا سبھی مسلمان سبھی مسلمانوں کے ساتھ کس نے دیا ہندووں نے کیونکہ ہمارے دن میں اصلا ہے کسی بھی ایک بھی مسلمان کے ساتھ گلت نہیں ہوتا اور آج جب ہمارے سکھ بھائیں، ایسا گلت ہوا ہے تو ان کے ساتھ کون ہیں ہم ہم تو ان کے ساتھ ہوں گے یوں گے کیوں کیوں موارے بھائی ہیں ہندو اور صرف ہے ایک بھی کٹبھولا نہ ہندوستان کا نہ پاکستان کا کرنا겠죠 پرusting کرتا ہے اور ہم सب ان کے ساتھ چلے ہوئے ہیں یہاں پہ بتا چلتا ہے بھائی چارہ بھائی اور ہم ان کے چارے میں ایسی ایسی ویڈیو آ رہی ہے عورتیں رو رہی ہے سکھ بھائی رو رہے ہیں اور وہ ایسے نہیں ہے اس کی سکھ ڈرتے ہیں ایک سوالکھناڑ ایک لڑاو وہ سوالکھ کون تھے میں اپنے سکھ بھائیوں سے ایک بات بہت چاہتا ہوں آپ لوگ بہت کروں سے بولتے ہیں کہ چیڑیاں نال میں باز لڑاوان گدرانو میں شیر بناوا سوالکھناڑ ایک لڑاوان تاں گروہ کوبین سنگھ نام کمام آپ کو ایک بات اس میں پتا ہے کہ وہ کون سوالکھ تھے جس کے ساتھ ایک لڑانے کے لئے گروہ کوبین سنگھ تیار کر رہے تھے آپ ہسٹری اپنی پڑھیں آپ کے سبھی گروہوں کو کس نے مارا وہ پڑھیں آپ کے گردواروں کو کون توڑ رہا ہے وہ پڑھیں گروہ نالکھ مہر کو پیچھے کس نے توڑا کون سے سورکستان پہ توڑا پاکستان میں توڑا وہ پڑھیں آپ کے پامنسل جیسے ان کا کعبہ ہے جیسے ان کا مدینہ ہے جیسے ہمارا شریران مندر ہے ویسے ہمارا میں یہ نہیں بہتاکی سیکھو گا ہمارا کتار پرسائیب ہے ہمارے گروہ کا ہمارے پرمبرمیشور گروہ دیو کا گروہ نالکھ دیو جی کا گردوار ہے کتار پرسائیب اس کو توڑنے کی بات کری اس کا نام بدلنے کی بات کی جاری ہے اور ایسا نام رکھنے کی بات کی جاری ہے کہ میں ہاں پہ لینا بھی جائتا ہوں اس سور کا نام نہیں لینا چاہتا میں جس کے نام پہ گلام مو 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 آپ پہ سمجھ گیا ہوگئے اس سور کا نام نہیں لینا چاہتا جس کے نام پہ یہ اس کو توڑ کے اس کا نام بدلنا چاہتے ہیں اگر ایسی بات کوئی اٹھ کے بولے نا کہ کعبہ کو یہ مدینہ کو یہ تب ان کی گار بھرتی ہے بڑھ کسی دوسرے کے بھرم پہ یہ کچھ نہیں بولتے نہ ہی کسی کسا دیتے ہیں آج یہ میرے کو بتائیں ہندوستان کے مسلمان کیوں جھپے کیونکہ وہاں پہ مسلمانوں نے ایسی حق کرتے ہیں اور یہ سب ہی بولتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سب ہی ایک دوسرے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور چاہیے ریپ کرے بھلاتکار کرے جو بھی کرے یہ سب ہی ایک دوسرے کو ہوگا جب ان کی سرکار ہی گروہ نانک کے اوپر گروہ نانک کرتار پر صاحب کے اوپر توڑنے کا عادیش دے گی بڑے ایسا نہیں ہوگا ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ہم ان کی ماں بہنوں کو یہ کر دیں گے بٹ ہمارے کرتار پر صاحب کے ساتھ کچھ بھی جو نہیں ہونے لیں گے ہندوستان کے سکھوں نے دنیا بھر کے سکھوں نے انکار بھر دی ہے دوستو میری آپ سب سے اپیر ہے کہ آپ سبھی لوگ ہمارے سکھ بھائیوں کا ساتھ دیں اور پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں تاکہ وہ سور دوبارہ کبھی ایسی گھٹی حربت کرنے کی نہ سوچیں میری سبھی بھائیوں سے یہ اپیل ہے ہاں جوڑ کے اپیل ہے کہ سکھ بھائیوں کے ساتھ دے آپ کیونکہ سکھ بھائی ہمیشہ جو جنورت مند سبھی گھسا دیتے ارے پاکستانیوں جب کردار پر صاحب شروع کیا ہے کوریڈور اس کے پیچھے مقصد ہے کہ وہاں پہ ہمارے سکھ بھائی جو چندہ دیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں تھوڑی سی روٹی مل دیئے اگر تم سکھ بھائیوں کو نہیں ماروگے تو ہمارے امری سرسائب آؤ سال کے بارہ مہینے وہاں پہ ننگ رہتا ہے برطم لوگوں اس بات کو نہیں سمجھوگے تم سور روز سور تھے سور رہی رہوے بھائیو سپورٹ کریں ہر چیز سے چاہے آپ سوچل میڈیا پہ چاہے اپنا کسی کے ساتھ مل کے جہاں پروڈیس ہو رہے ہیں بڑھنکی اینڈ سے اینڈ بجانی میرے یہی میسیج ہے اور میں سکھ بھائیوں کو بتا دینے چاہتا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہے وحیبورجی کا خلصہ وحیبورجی کی خلصہ